موسیقی اسلام علیکم گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر اکھائی میمن کمیونٹی قومی صحت کے منصوبوں میں حکومت کے ساتھ ساتھ میمن سوسائیٹی میں بالیو مہم کی بھرپور حوصلہ افضائی جماعت کے عدداران نے ٹیم کے ہمراہ بچوں کو پولیے سے بچاؤ کے کترے پلائے میمن پروفیشنل فورم کی جانب سے تاجروں کے لیے خصوصی کورسی کائن اقاد کاروباری صلائیتوں کو نکھارنے میں مدد ملے گی خواہش من افراد باٹوا میمن جماعت کے دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں افرادی قوت کی برامت پاکستان ایشیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ظلفی بخاری کہتیں کہ عمران خان کے ایک کروڑ ملازمتوں کے وعدے کی تکمیل کے لیے کوشہ ہیں دو لاکھ پچیس ہزار پاکستانیوں کو بیرون ملک روزگار ملا کسانوں ریٹیلرز میں خلیج کم ہو جائے تو مہنگائی میں بہت کمی آ جائے گی شوکر ترین کہتیں کہ خلیج کو کم کرنے کے لیے جامع اور فعل حکمت عملی اپنانی چاہیے یہ ہو سیل اور ریٹیل کی سطح پر قیمتوں میں بہت فرق ہے موسیقی ایڈنائیز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اکھائی میمن جماعت کے عدداران نے میمن سوسائیٹی کے علاقے میں پولیو مہم کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے وہاں کے رہائشی بچوں کو پولیو ٹیم کے ساتھ مل کر پولیو کے قطرے پلائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں صدر اکھائی میمن جماعت جناب عبدالوحید حاشم پنجوانی کی خصوصی ہدایت پر زونل چیرمن میمن سوسائیٹی جناب شکیل گابا اور دوسرے ممبرز نے میمن سوسائیٹی کے علاقے میں پولیو مہم کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے وہاں کے رہائشی بچوں کو پولیو ٹیم کے ساتھ مل کر پولیو کے قطرے پلائے حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے اپنے فرائس پورے کیے اس خدمت کا مقصد بچوں کو اپاہج ہونی سے بچانا اور ان کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے میمن پروفیشنل فورم اور انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ کی شراکت سے تاجروں کے لیے خصوصی کورسز کا انعقاد کرایا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نوجوان رہنما کے لیے ویڈنگ انٹرپرننس سرٹیفیکیٹ پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا میمن پروفیشنل فورم اور انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ کی شراکت سے تعلیم اور ترقی اور پڑھاؤ سبق پروگرام میں نوجوانوں کو مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے گی اس کورس کا مقصد میمن کے نوجوان تاجروں کو ان کی کاروباری صلاحیتوں کو فروغ دینے کے قابل بنانا ہے برائے مہربانی اپنے آپ کو ریجسٹریٹ کریں ریجسٹریشن کے لیے بات جوا میمن جماعت کے آفیس سے رابطہ کریں افرادی قوت کی برامت میں پاکستان نے بھارت اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان افرادی قوت برامت کرنے والے ایشیای ممالک کی برامت میں پہلے نمبر پر آ گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں افرادی قوت کی برامت میں پاکستان نے بھارت اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان افرادی قوت برامت کرنے والے ایشیای ممالک کی برامت میں پہلے نمبر پر آ گیا دھائی سال کے دوران بارہ لاکھ بتیس ہزار پاکستانیوں کو روزکار کے لیے بیرون ملک پیجھا گیا پانچ لاکھ ستر ہزار پاکستانی سعودی عرب چار لاکھ چوہتر ہزار متحدہ عرب امارات گئے ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کرونا وائرس کی خوفناک صورتحال اور عالمی پابندیوں کے باوجود دو لاکھ پچیس ہزار پاکستانیوں کو بیرون ملک روزکار ملا وزیر آزم کے سابق معاملے خصوصی سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے بتایا کہ وزیر آزم عمران خان کے ایک کروڑ ملازمتوں کے وعدے کی تکمیل کے لیے کوشہ ہیں افاقی وزیر خزانہ شوکر ترین کا کہنا ہے کہ اگر کسانوں اور ریٹیلرز کے درمیان خلیج کو کم کیا جائے تو اس سے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بہت کمی آ جائے گی اس حوال سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ شوکر ترین کا کہنا ہے کہ اگر کسانوں اور ریٹیلرز کے درمیان خلیج کو کم کیا جائے تو اس سے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بہت کمی آ جائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے ناشنال پرائس مانیٹرن کامیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا شوکر ترین نے کہا ہے کہ قومی پرائس مانیٹرن کامیٹی کو کسانوں اور ریٹیلر کے مابین خلیج کو کم کرنے کے لیے جامع اور فعل حکمت عملی اپنانی چاہیے وزیر اعظم عمران خان غریب عوام کی حالت زار میں بہتری اور ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے پرعظم ہے وفاقی وزیر خزانہ و محصولات نے کامیٹی کو بتایا کہ غریب عوام کی حالت زار میں بہتری کے لیے کثیر الجہتی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ حکومت کے غریب دوست اقدامات کا اکاس ہے معاشرے کے معاشی طور پر غریب اور کمزور طبقات کے میاری زندگی کو بلند کرنے میں تمام اداروں اور محکموں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بنیادی اشیاء کی قیمتوں کا عام آدمی کی زندگیوں پر براہ راست اثر پڑتا ہے فرامی پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ایسا فورم ہے جہاں اشیاء کی قیمتوں کا بازابطہ بنیادوں پر جائزہ دیا جاتا ہے اور فرامی کو یقینی بنایا جاتا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہول سیل اور ریٹیل کی سطح پر قیمتوں میں بہت فرق ہے اسی طرح شہروں کے مابین بھی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں فرق ہے جس کا جائزہ لینا ضروری ہے اجلاس میں سیکریٹری خزانہ نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں صفر اشارہ پانچ نو فیصد کی کمی ریکارٹ کی گئی پچھلے ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں صفر اشارہ چھ ایک فیصد کی کمی آئی تھی گزشتہ ہفتے نو اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور اٹھائیس کی قیمتوں میں استحکام رہا چودہ اشیاء کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا وزیر خزانہ نے مطالقہ محکموں کو ضروری اشیاء کے اسٹریٹیجک زخائر بقرار رکھنے کی ہدایت کی انہوں نے کسی بھی ناخشکوار صورتحال سے بچنے کے لیے بروقت اقدامات کی بھی ہدایت کی وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر کسانوں اور ریٹیلرز کے درمیان خلیج کو کم کیا جائے تو اس سے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بہت کمی آ جائے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گلوبل میمن ٹی وی موسیقی